بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد محبان اہل بیت موالیان حدر قرار روزہ اطہر جناب بحلول دنہ جو کہ فقیح آل محمد تھے اور جناب بحلول کی زندگی پھٹے پرانے کپڑے زیادہ تر وقت جناب بحلول قبرستان میں گزارتے لوگ کہتے اے بحلول ان کھنرات میں کیوں بیٹھتا ہے اے بحلول قبرستان میں زیادہ کیوں بیٹھتا ہے بہت عظیم جملہ کہا اس فقیح آل محمد نے محبان اہل بیت جناب بحلول کہتے ہیں یہ مقام عبدی ہے جہاں پہ میں بیٹھا ہوا ہوں یہ مقام عبرت ہے جہاں پہ میں بیٹھا ہوا ہوں لوگ کہتے ہیں بحلول بازاروں میں کیوں نہیں جاتا بحلول جا کے بازار کی رونک دیکھ جناب بحلول کہتے ہیں یہ مقام عبدی ہے اور بازار والے بھی اسی مقام پہ ایستہ آ رہے ہیں یہ درس دے رہے ہیں محب اہل بیت جناب بحلول فقیح اہل بیت دنیا کو بتا رہے ہیں کسی کی پچاس سال زندگی ہے کسی کی بیس سال زندگی ہے زیادہ سے زیادہ اسی نوے سال زندگی ہے یا سو سال سے زیادہ نہیں جتنا بھی زندگی ہو آخر مقام تو یہی ہے نہ سب نے اسی مقام پہ آنا ہے اور بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے جناب بحلول کا جب بادشاہ کا گزر ہوا نا ایک دن بیٹھے ہیں بازار میں بازار میں بحلول کیا کر رہا ہے فقیح اہل محمد کہتا ہے بازار والوں کی اور اللہ کی صلح کرا رہا ہوں ہوا کیا ہے یہ بحلول کہتا ہے یہ بازار والے نہیں مانتے وہ ذاتِ کبریہ تو بلا رہا ہے دوسرے دن بادشاہ دیکھتا ہے بیٹھا ہے قبرستان میں یہاں کیا کر رہا ہے قبروں والوں کے درمیان اور اللہ کے درمیان صلح کرا رہا ہوں اب کیا ہوا ہے یہ بحلول کہتا ہے اب یہ تو مان رہے ہیں لیکن ذاتِ کبریہ نہیں مانتے عزیزانِ گرامی جب ہمارا سانس چل رہا ہے ہم ایک دفعہ یا رب کہتے ہیں تو دس بار یا عبدی کہہ کے مالک ہمیں جواب دیتا ہے ان پاک مقامات سے یقیناً دعا کرتے ہیں میرے مالک جناب بحلول کی ہر محبہ اہل بیت کو زیارت نصیب فرما جناب بحلول کے ساتھی جناب یوش بن نون کا روزہ ہے مسجد براسہ ہے انشاءاللہ ان دعانے والی ویڈیوز میں ان مقامات کی آپ محبان اہل بیت کو زیارت کرے جائے گی اے میرے مالک محبان اہل بیت کے نیک شریع مقاصد پورے فرما ہر محبان اہل بیت کو امام حسین علیہ السلام کے روزے کی زیارت کا شرف نصیب فرما اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد